گیارہ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ وقت آیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے بشارت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور دوبارہ بتو کی پوجہ شروع کر دی جب آپ کی بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یہ سب دیکھا تو فوراں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آئے اور بتایا کہ اباجان لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ کیجئے اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں گصے کے ساتھ باہر آئے اور تمام لوگوں کو ایک مقام پر جمع کیا اور ایک ایسی شاندار تقریر کی کہ سب کو حیران کر دیا اور آپ کی تقریر سے وہ جتنے لوگ بگڑے ہوئے تھے سارے راہ راست پر آگئے آپ کی تقریر کے الفاظ کچھ یوں تھے یا اہل المکہ اسلام کو بعد میں اپنانے والے اور پہلے چھوڑنے والے مت بنو واللہ ایک دن یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ کیوں بھول رہے ہو کیا اتنا کافی نہیں جو تم نے اسلام سے پہلے ہی کھو دیا محمد تو صرف ایک انسانی رسول تھے جو ایک امانت کے ساتھ آئے تھے امت کو ایک نصیحت دی اور ایک واضح راہ پر چھوڑ دیا ارے انہوں نے تو تم لوگوں سے گواہی مانگی تھی اور وہ آپ پر گواہ بنے تاکہ بعد میں آنے والی امت پر آپ سب گواہ بن سکو تو پھر بتاؤ تو بتاؤ پھر دین کیسے امت تک پہنچے گا جب نبی کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ یہ دین مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے گا تو تم یہ بات یاد رکھو کہ منافقین تمہیں تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر پائیں وہ آپس کے مقابلے کے لئے دین کو بس ایک ذریعہ سمجھتے ہیں تم میں سے رسول اللہ کا قریبی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا ہے اے لوگو اے لوگو خود کو تباہی سے بچالو واللہ واللہ خود کو تباہی سے بچا لو جب اس واقعہ کی قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ ان قریب تم انہیں اس مقام پر دیکھو گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا اور آج اللہ نے ہمیں وہ مقام دکھا دیا دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں کہ اگر ساری ڈسکس کیے جائیں تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کسی اور ویڈیو میں باقی واقعات انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ فضائی کے لئے سے لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ